ایک دن ایک گاؤں میں امیر نام کا لڑکر رہتا تھا امیر ایک خوبصورت اور دلکش جوان تھا اس کے دوست بھی اس کے مثالی خصوصیات سے محبت کرتے تھے امیر کی دوستی دوستوں کے درمیان معروف تھا اور وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا ایک دن امیر کے دوستوں نے ایک خوش قبری کا اعلان کیا انہوں نے امیر کو پتایا کہ ایک خوبصورت لڑکی جن کا نام ماہا ہے گاؤں میں آنے والی ہیں امیر کو اس کی خبر سے بہت خوشی ہوئی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے دروازے پر روانہ ہو گیا ماہا اور امیر کی ملاقات گاؤں کے میلے میں ہوئی ان کی ملاقات کے بعد امیر کو ماہا کی خوبصورتی اور شرافت پر محبت ہو گئی وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کشش محسوس کر رہے تھے چند دنوں بعد امیر نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ ماہا سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل کو جیتنا چاہتا ہے امیر کے دوست بھی اس کی خوشی میں شامل ہو گئی اور انہوں نے امیر کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور گاؤں میں خوشی کی لہریں چل پریں امیر نے ماہا کو پروپوس کیا اور مسروری سے قبول کر گئی شادی کا دن آیا جب سارے گاؤں والے کٹھے ہوئے تھے ماہا اور امیر کی شادی کا مقام بہت خوبصورت تھا اور سب خوشی کی خوشبو محسوس کر رہے تھے شادی کے دن کا ایک خاص لمحہ تھا جب امیر او ماہا نے ایک دوسرے کو وعدہ کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں اور غم کو اشتراک کریں گے شادی کے بعد امیر او ماہا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے راستے پر چلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی اور غم کو بانتے رہے اور ایک دوسرے کے حمایتگار بنے امیر او ماہا کی شادی کی کہانی گاؤں میں لوگوں کے درمیان مثال بن گئی ان کی محبت اور ایک دوسرے کی پریزگاری نے دوسروں کو بھی ان پر عبرت ہونے کا موقع فرام کیا گاؤں میں امیر و مہا کی شادی نے ان کے دوستوں کو بھی خوشی دی اور وہ اس خوشی میں اپنے دوست کی خوشی میں شریک ہوئے ان کی دوستی اور ایک دوسرے کی محبت میں انہیں مضبوطی اور تقویت دی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں اور غموں کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے رہے یہ تھی امیر و مہا کی شادی کی خوبصورت کہانی جو دوستوں کی محبت اور اس پر امانداری کو بنیادوں پر مشتمل تھی ان کی شادی نے نہ صرف ان کے بلکہ گاؤں کے لوگوں کے دلوں کو بھی خوشی اور امیدوں کی روشنی دی